موسیقی ہاں جی اب ذرا 8.2 question کو دیکھتے ہیں question bank کے a company receives a bank statement the balance on its cash book اب یہی confuse نہیں کر دینا کہ receive ہوئی ہے اس کو bank statement لیکن جو question میں balance بتایا گیا وہ cash book یعنی کہ وہ balance جو کہ ہم نے find کیا اور اس کی nature جو ہے وہ debit ہے 1600 debit ہماری cash book debit balance show کر رہی ہے it means کہ ہمارے پیسے bank میں پڑے ہوئے ہیں in recording the cash book balance sorry in reconciling the cash book balance with bank statement balance the accountant discovered that bank statement does not show وہ entries جو کہ bank نے نہیں کی وہ کیا تھی ہیں unpresented checks اور uncredited checks uncredited checks کون سے ہوتے ہیں جو ہم customer سے receive کرتے ہیں ہم bank میں deposit کرواتے ہیں ہم bank کو debit کر دیتے ہیں لیکن bank نے credit نہیں کیے تو یہ وہ checks ہیں جو کہ unrecorded ہیں تو uncredited checks جو ہیں وہ کتنے کے ہیں 8200 کے 3 zeros میں again ignore کر رہا ہوں اور check payments to supplier ہم نے اچھ سپلائر کو check pay کیا ہم نے bank کو credit کر دیا لیکن bank نے ابھی تک debit نہیں کیا کیونکہ bank statement یہ check show نہیں کر رہی تو دوسری جو amount دے دی اس نے آپ کو وہ unpresented checks کی تھی the bank statement also show bank charges of rupees 150 direct debit of 400 and dishonored check of rupees 300 none of these three items which has yet been recorded in the ledger یہ تین entries ہو ہیں جو کہ ہم نے کرنی تھی لیکن ابھی تک ہم نے record نہیں کی تو اب اگین اب یہ جو ہے یہ straight question ہے پہلا question جو تھا وہ reverse calculation کا question تھا لیکن یہ والا جو question ہے یہ straight calculation کا question ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں جی کہ کیسے ہم tackle کریں گے اس کی جو requirement تھی وہ کیا تھی جی پہلے وہ sorry دیکھ لیتے ہیں what is the balance on bank statement پہلے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ bank statement میں balance کیا ہوگا تو سب سے پہلا کام ہم کیا کریں گے ہم revised cash book بنائیں گے اب ہم proper جو ہے وہ top to bottom چلیں گے اب revised cash book میں اب آپ اپنے question bank کو open کرنیں ڈا بیلنس انڈا کیش بک جو ہے وہ کتنا تھا سکسٹین انڈرڈ اور وہ ڈیبٹ تھا تو ہم براڈ ڈاؤن ڈیبٹ پہ لے لیں گے اس کے بعد وہ انٹریز جو تھی جو ہم نے کرنی تھی لیکن ہم نے نہیں کی اس میں بینک چارچز تھے جس سے ہمارا بینک بیلنس کام ہوتا ہے ہم کام کر دیں گے وان ففٹی کے ڈیریکٹ ڈیبٹ تھا وہ بھی کریڈٹ سائیڈ پہ آتا ہے ریوائزڈ کیش بک میں اس سے بھی ہم کیا کریں گے اس کو کریڈٹ کر دیں گے وہ کتنا ہے جی 400 کا اور ڈیس آنڈ چیک جو ہے وہ بھی ریسیویبل کام کر دیتے ہیں بڑھا دیتے ہیں ڈیبٹ کرتے ہیں بینک کو کریڈٹ کرتے ہیں تو فیلال ہم لیجر کس کا بنا رہے ہیں بینک کا تو اس لئے ہم اس کو کریڈٹ کریں گے تو اب ہمارا ڈیبٹ سائیڈ کا ٹوٹل 1600 ہے کریڈٹ سائیڈ کا ٹوٹل کام میں تو ادھر بھی جو ہے وہ کیا کریں گے 1600 لکھیں گے اب 1600 میں سے 700 گیا 900 150 گیا تو ہمارے پاس ریوائزڈ کیش بک کا کریڈ ڈاؤن بیلنس آ گیا 750 اب یہ کریڈٹ سائیڈ پہ آیا ہے لیکن یہ اصل میں کیا ہے ڈیبٹ بیلنس کیونکہ آپ کا ڈیبٹ سائیڈ جو ہے وہ بڑی ہے اب دوسرے سٹیپ میں ہم کیا کریں گے بینک ریکانسلیشن سٹیٹمنٹ بنا لیں گے تو بیلنس آس پر ریوائزڈ کیش بک جو آیا ہے ہمارے پاس وہ ہم لکھیں گے اور وہ کیا آیا تھا ڈیبٹ آیا تھا میں تھوڑا سا اس کو بہتر پریزینٹیشن میں لے لوں جی ہم بلکی ہوگی تو وہ ہمارے پاس جو بیلنس آس پر ریوائزڈ کیش بک آیا ہے وہ ہے ڈیبٹ اور وہ ڈیبٹ کتنا آیا تھا اوپننگ بیلنس کتنا تھا کیش بک آس سکسٹین انڈرڈ اور اس میں سے ہم نے مائنس کیا کیا تھا جی سیون انڈرڈ مائنس کیا تو نائن انڈرڈ اور وان ففٹی مائنس کیا تو وہ سیون ففٹی آ گیا تھا اب اس میں ہم کیا کریں گے انکریڈٹیڈ چیکس وہ چیکس جو ہم نے کسٹمر سے رسیب کیے تھے وہ کتنے کے تھے ایٹی ٹو انڈرڈ کے وہ کریڈٹ ہوتے ہیں تو ایٹی ٹو انڈرڈ سے ہم کریڈٹ کر دیں گے اب اوپن ڈیبٹ بیلنس ہے جبکہ ہم کریٹڈٹ چیکس کیا ہرہے ہیں کریڈٹ ہو رہے ہیں تو ایٹی ٹو انڈرڈ میں سے کریڈٹ بیلنس میں سے یہ ڈیبٹ بیلنس مائنس ہوگا تو ایٹی ٹو انڈرڈ میں سے سیون ففٹی آپ مائنس کریں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا سیون فور فائیو زیرو اور وہ کریڈٹ ہوگا کیونکہ کریڈٹ بڑا ہے اور دوسرے چیکس آپ کو جو دیئے ہوئے تھے وہ کون سے تھے انپریزنٹیڈ چیکس اور وہ کتنے کے تھے 4700 کے وہ ڈیبٹ ہوتے ہیں 4700 اب اوپر کریڈٹ بیلنس ہے تو نیچے ڈیبٹ ہے اگین مائنس ہوگا 0, 5, 7 اور 2 یہ ہے بیلنس ایز پار بینک سٹیٹمنٹ اب یہ بیلنس ایز پار بینک سٹیٹمنٹ ہم نے کس سے فائنڈ کی ہے بیلنس ایز پار ریوائزڈ کیش بک سے تو یہ ہمارے پاس آیا ہے جو آنسر وہ کیا ہے کریڈٹ ہے لیکن کریڈٹ اکارڈنگ ٹو ریوائزڈ کیش بک ہے تو بینک سٹیٹمنٹ میں یہ کیا ہوگا ڈیبٹ اور میں نے پہلے بتایا کہ سمپل سا رول یاد رکھ لیں کہ بینک رکانسلیشن سٹیٹمنٹ آپ بنا رہے ہیں تو چاہے آپ ریوائزڈ کیش بک سے سٹارٹ کریں چاہے بینک سٹیٹمنٹ کے بیلنس سے سٹارٹ کریں جو آخری آنسر آئے گا آپ کے پاس آپ نے اس کو ریورس کرنا ہے